بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں کل سے بڑا شور مچا ہوا ہے جی کہ شہباز شریف صاحب کو برطانیہ میں منی لونڈنگ کے الزامات سے بری کر دیا گیا ہے اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس تھے جن کو مشکوک جان کر فریز کیا گیا تھا ان کو انفریز کر دیا گیا ہے برطانیہ میں منی لونڈنگ کے حوالے سے کیا میکنزم ہے کیسے کام کرتا ہے منی لونڈنگ کا ادارہ اور باقی بینکس کا کیا میکنزم ہے میں آپ کے سامنے کچھ آنکھیں کھول دانے والے حقائق رکھنے جا رہا ہوں کچھ ایسے فیکٹ رکھنے جا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت حیران کن ہوں گے اور اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ کیا واقعی شہباز شریف صاحب نے منی لونڈنگ نہیں کی ہے یا ان کے بچوں نے منی لونڈنگ نہیں کی ہے ان سوالوں کا جواب آپ کو اس ویڈیو میں ملے گا آپ جو لوگ میری ویڈیوز ریگلرلی دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں اور اس بات کے گواہ ہے کہ میں نے کبھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا میری ویڈیو کو آپ ضرور شیئر کیجئے گا یا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا یہ میں نے کبھی نہیں کہا جب سے میں نے اپنا چینل ریڈانچ کیا لیکن آج کی ویڈیو کے حوالے سے میں آپ سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے گا کیونکہ یہ بڑے ایکسکلوسیف قسم کے کچھ فیکس میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور پھر آپ کو لگے کہ ایک غلط نیریٹیف بیلٹ ہو رہا ہے پچھے چوبیس گھنٹے سے یا میڈیا میں کل شان سے جو شور شرابہ مچا ہوا ہے اگر آپ کو محسوس ہو کہ وہ غلط نیریٹیف بیلٹ ہو رہا ہے تو پھر آپ اس کو شیئر بھی کر دیجئے تاکہ اس کا ایک کاؤنٹر بھی آ سکے تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں شہباز شریف والے معاملے پر آتا ہوں ذرا سب سے پہلے آپ دیکھئے یہ میرے ہاتھ میں ایک آرٹیکل ہے ریچرڈ مارڈلے کا ریچرڈ مارڈلے آپ سکرین پر یہ آرٹیکل اس کا سکرین شوٹ بھی دیکھ بھی رہے ہیں ریچرڈ مارڈلے کا آرٹیکل 3 ستمبر 2021 کچھ اپا ہے یعنی کہ بہت ریسنٹ ہے پرانا آرٹیکل نہیں ہے اس کا ٹائٹل ہے 40 Surprising Facts and Statistics About Money Lawnding 2021 Update اچھا اب یہ ایک آرٹیکل میں 40 Facts بتائے گئے ہیں Money Lawnding کے حوالے سے اب وہ یہ شروع میں وہ کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں اگرچہ Anti Money Lawnding بن رہے ہیں لیکن آداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ جو Money Lawnders ہیں وہ بہت آسانی سے ان اداروں کو اور ان قوانین کو regulations کو دھوکہ دینے میں کامیاب رہے ہیں اب آگے جا کر وہ Facts کیا رکھتے ہیں وہ Facts ذرا دیکھئے آپ کے آنکھیں خود ہی کھل جائیں گی وہ کہتے ہیں جی کہ Global GDP کا 2 سے 5 فیصد سالانہ Money Lawnding ہوتی ہے یعنی Total جو GDP ہے دنیا کی اس کا 2 سے 5 فیصد سالانہ Money Lawnding ہو رہی ہے اور وہ کتنی بنتی ہے 800 ارب امریکی ڈالر سے 2 ٹریلین جو امریکی ڈالر ہیں یہ سالانہ بنتے ہیں 800 ارب ڈالر سے 2 ٹریلین ڈالر جو اتنی بڑی Money Lawnding ہو رہی ہے اس میں سے پکڑی کتنی جاتی ہے دیکھئے ذرا آپ کے لئے حیران کن ہوگا وہ کہتے ہیں کہ ریچڈ مارلے کہتے ہیں کہ عالمی Money Lawnding کا 90% ہر سال undetected رہ جاتا ہے 90% ہر سال undetected رہ جاتا ہے وہ پکڑا ہی نہیں جاتا آجہ جی آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ 40% فیصد ارگنیزیشن فالس پوزیٹیو ریزلٹس پڑیوز کرتی ہیں یعنی ان کا کام میں ایکوریسی ہی موجود نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ 48% بینکوں کے پاس Anti Money Lawnding کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے outdated technology ہے 48% بینکس کے پاس اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی مشکوک جان کے اکاؤنٹس کو فریز کرتا بھی ہے تو 52% چانسز ہیں کہ وہ اس کو نہیں پکڑ پائے گا کیونکہ اس کے پاس جو technology ہے وہ outdated ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہر پانچ میں سے ایک ادارہ ہر پانچ میں سے جو Anti Money Lawnding کے حوال سے کام کر رہا ہے ہر پانچ میں سے ایک ادارہ Anti Money Lawnding کے regulations پر پورا ہی نہیں اترتا یعنی وہ regulations کو qualify نہیں کرتا اچھا اب آپ یہ سب سے important چیز جو میں آپ کو ایک اور University of Melbourne کی تحقیق کے مطابق ہے وہ کہتے ہیں دیکھئے ذرا وہ کہتے ہیں جی only 0.01% 0.01% نہیں 0.01% of the laundered funds are recovered after AML investigations یعنی AML کی Anti Money Lawnding کی جتنی investigation ہوئی ہیں اس کے بعد کتنے funds پکڑے گئے ہیں 0.01% total Money Lawnding میں سے 0.1% پکڑا گیا ہے تو اگر کوئی نہیں پکڑا گیا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے Money Lawnding نہیں کی اور مجھے بری کر دیا گیا ہے وہ شاید کمزور سسٹم یا benefit or doubt یا بہت ساری وجوہات کے بنا پر وہ پکڑے جانے سے رہ جاتے ہیں لوگ کتنے 99.9% لوگ رہ جاتے ہیں 99.9% لوگ نہیں پکڑے جاتے 0.01% لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ یہ University of Melbourne کی report بتاتی ہے یعنی Anti Money Lawnding Investigation کے اندازے میں صرف اشاریہ ایک فیصد رقم recover کی گئی ہے اچھا جی آگے آئیے اب یہ تو تھا Universal ایک جو چل رہا ہے اب میں آپ کو UK کے والے سے بتاتا ہوں کہتے ہیں کہ برطانیہ میں ہر سال پانچ لاکھ سے زیادہ مشکوک financial activity report ہوتی ہے پانچ لاکھ سے زیادہ activities مشکوک report ہوتی ہے اب آپ سوچتے ہوں گے برطانیہ اتنا بڑا ادارہ اتنا زبردست system اور اتنا جو ہے وہ اتنی زبردست national crime agency اور اتنی resources تو یہ پانچ لاکھ جو activities report ہوتی ہیں اس میں سے کتنے پرسنٹ لوگ پکڑے جاتے ہوں گے تو اس کا جواب جو ہے وہ thetimes.co.uk سے آپ کو ملتا ہے یہ بھی اگر آپ کو اس پر دکھا رہا ہوں سکرین پہ thetimes.co.uk پہ جائیے وہاں پر آپ کو حیران کن انکشافات ہوں گے آپ کے لیے وہ کہتا ہے کہ only five people have been converted for money laundering in the ten years دس سال میں پانچ لوگوں کو کنمک کیا گیا ہے money laundering میں since the legislation was tightened it emerged yesterday وہ کہتے ہیں اور یہ بھی recent report ہے وہ کہتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں جب سے regulations کو سخت کیا گیا ہے صرف پانچ لوگوں کو کنمک کیا گیا ہے اب آپ سوچئے کہ پانچ لاکھ لوگ report ہوتے ہیں اور پانچ لاکھ یعنی سالانہ ہر سال پانچ لاکھ تو دس سال میں کتنے لاکھ لوگ report ہوئے سالانہ پانچ لاکھ لوگ report ہو رہے ہیں مشکوک activities report ہو رہی ہیں ان پانچ لاکھ میں سے آپ ملٹیپلائی دس سے کر لیں پہلے پھر ان میں سے صرف پانچ لوگ convict ہوئے ہیں اور یہ بھی عرب کنٹریز کے کچھ لوگ تھے جن پر زیادہ ڈاؤ تھا کہ یہ ٹیررزم کی حوالے سے منی لاکھ کر رہے ہیں اچھا میں آگے جا کے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں conviction ہوتی یہ بہت بڑا سوال ہے کیا منی لاننگ برطانیہ کے فائدے میں ہے جی ہاں منی لاننگ برطانیہ کے فائدے میں ہے اس کی اکانومی کا بہت بڑا حصہ ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے اسے بات کرتا ہوں اب یہ تو ہو گیا تو یہ دس سال میں پانچ لوگ کو convict کیا گیا ہے اب اس بنیاد پر یہ نازد شمار کی روشنی میں یہ کہنا کہ ہمارے خلاف دیکھیں جو کچھ ثابت نہیں ہوا اور ہمیں بری کر دیا گیا ہے تو اس کا اکانومی آپ خود کر سکتے ہیں اس میں فیکٹ یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کو بری کر دیا گیا ہے تو شباز شریف صاحب کے اکانومی فریز ہوئے ہی لوگوں میں سلمان شہباز آگئے جن کے خلاف ثابت نہیں ہو سکا اور ان کے خلاف جو ہے ان کے اکانومی کو دوبارہ سے انفریز کر دیا گیا ہے اب شباز شریف کے اکانومی نہ فریز ہوئے تھے نہ انفریز ہوئے ہیں نہ ان پر الزام لگا تھا اور بری کیے گئے ہیں شباز ساتھ ان کے خلاف کیس جہاں پاکستان کے عدالتوں میں چل رہے ہیں جس کو میں آپ کو ریپورٹ کرتا رہتا ہوں تو یہ کہنا شباز شیف کے خلاف الزام غلط ثابت ہو گئے ایسا نہیں ہے یہ سلمان شباز کا معاملہ تھا دو اکاؤنٹ اس کے مشکوک پکڑے گئے تھے اور ان پر کی گئی اور 20 مہینے کے بعد ان کو انفریز کر دیا گیا ہے اور آگے بھیج دیا گیا معاملہ لیکن میں آپ بتا چکا ہوں کہ 99.9% لوگ جو ہے وہ کنوکٹ نہیں ہوتے ہیں ان سے اس معاملے میں کیونکہ وہ لوگ سمجھا جی جاتا ہے اور میں نے آپ کو ریپورٹ بتا دی کہ یہ چیزوں پہ چل لی دنیا کی بڑی سپورٹ میں سے ایک 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 کی کی ہاں سے منورلز نکلتے ہیں کی ایک بہت بڑی انٹرناشنل کوئی مارکٹ ہے جہاں پر بہت زیادہ اس کی ایک ایک اکٹیویٹی رہتی ہے سب سے بڑی جو کونٹریبویشن ہے ریپورٹ کے مطابق وہ منی لانڈرنگ سے آئی ہوئی رقم ہے جو ایک ایک میں کونٹریبوٹ کرتی ہے ورنہ آپ کے خیال میں الطاف حسین نے منی لانڈرنگ نہیں کی الطاف حسین کو جو پیسے ملتے ملتے مزدوری کرتے تھے ہوتل چلاتے تھے بہ یہاں کراچی سے پیسہ کٹھا ہوتا تھا برطانیہ کیسے جاتا تھا بینکنگ ٹرازیکشن سے جاتا تھا تو یہ اگر آج سارا پیسہ جو برطانیہ میں منی لانڈر کیا گیا ہے وہ نکال دیا جائے تو برطانیہ کی ایک بیٹھ جائے گی کیونکہ منی لانڈرنگ سے آنے والی رقم برطانیہ کی ایک بلیک ایک کونمی کا حصہ بن چکی ہے اس سے اس کو نکالا نہیں جا سکتا تو یہ کہنا کہ برطانیہ آپ ٹو دا مارک بار سٹرکت ہے تو یہ شواہد بتاتے ہیں کہ وہ نہیں ہے تب ہی دنیا بھر کے منی لانڈررز ہیں پولیٹیشن ہیں وہ اپنی لوٹی ہوئے رقم کو جا رکھتے ہیں ہاں جو منی لانڈننگ کے ادارے ہیں وہ ان ٹرانزیکشن کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں جو رقم ٹیررزم میں دہشک گردی میں استعمال ہونی ہے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے جہاں دولت کا دوسرے بڑے تمام لونی ہے تو اس کا نقصان اس کو پکڑ لے گا اس کو کیوں پکڑ گا تو یہ جناب صورتحال ہے تو یہ کہنا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ایک تو ویسے یہ فیکٹس کی خلاف ہے کہ شہباز شریف کے خلاف چل رہا بادشریف صاحب کو چاہیے وہ چیلنج کریں ان کو چاہیے چیلنج کریں کہ یہ فیکٹس غلط ہیں کہ یہ پانچ لوگ کنوکٹ ہوئے ہیں اور 0.1% کنوکشن ریٹ ہے تو یہ حقیقت ہے جناب منی لونڈنی کی الزامات کی تو اب یہ کتنا کریی بل ہے اور کتنا یقین کیا جانا چاہیے اور کتنا شور مچانا چاہیے کہ دیکھئے جناب ہم تو بے گناہ ثابت ہو گئے ہیں اور کر دیا گئے ہیں اس کی حقیقت آپ جان سکتے ہیں تو اس لئے میں نے چونکہ آپ کے سب فیکٹس شیئر کرنے تھے اس لئے میں نے پورا دیکھ لیں تو بہتر ہوگا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹس ہیں جو کچھ پیکچر کو کلیئر کرتے ہیں تو شیئر بھی کر سکتے ازاز دیجئے اللہ حافظ